پاکستان کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہیں آج میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاسندیدہ چینل شیڈ میکرز شیڈ میکرز ایک پروفیشنل فیبریکیٹرز ہیں اور آپ کو ہر قسم کا شیڈ جو کہ ڈیری سے ریلیمنٹ ہو فیکٹری شیڈ ہو اور کسی قسم کا آپ کو شیڈ چاہیے ہو تو آپ انسٹالیشن کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ پروڈکٹ دکھانا چاہوں گا جس طرح ہم آپ کو مختلف پروڈکٹ اس اپنے چینل کے تواصل سے دکھاتے ہیں کہ مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ جو کہ مارکیٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں لیکن آپ کو کی نظر میں نہیں ہوتے یا آپ کو اس کی نولیگ نہیں ہوتی سو ہم کوشش ہے کہ ایسی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں اس کو ہائلائٹ کیا جائے ٹھیک ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کس پروڈکٹ سے کیا بینیفیڈ لے سکتے ہیں تو اسی سلسلے میں آج بیچومنٹ شیٹ ہے جو کہ روف ٹاپ کے لیے یوز ہوتی ہے خاص طور پر ہیٹ کنٹرول کرنے کے لیے ساؤنڈ پروو ہوتی ہے وارٹر پروو ہوتی ہے یہ تین قسم کی خوبیاں ہونی چاہیے آپ کی چھت میں ٹھیک ہے آپ کسی قسم کا شیڈ بنا رہے ہو دیری کا شیڈ ہو یہ کسی اینیمل کے لیے آپ کے نا چاہ رہے ہو یا آپ نے ایسی جگہ جہاں پہ ورکنگ ہوتی ہو جیسے فیکٹریز ہیں کوڈاؤنز ہیں کہ نیچے ان کے لوگ عملہ کام کر رہا ہوتا ہے تو گرمیوں میں بہت پرابلم ہوتی ہے جون جولائی کے مہینے میں بہت زیادہ ہیٹ جو ہے نا وہ شیڈ کے اندر ہوتی ہے تو فیکٹری شیڈز ویرہ کے لیے بہت بہترین چیز ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اس کا میٹیریل یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ تقریباً دو ایم ایم کے قریب موٹائی ہے اس کی اور اس موٹائی میں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جی یہ آپ کو ریڈ اور پیچھے سے اس کا کلر بلیک ہے بیچومنٹ جو ہے وہ آپ ترکول کو کہہ سکتے ہیں ترکول جو سڑکے بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایک ترکول وہ پروڈکٹ ہے جو کہ آپ اکثر وارٹر پروونگ کے لیے دیکھتے ہیں کنسٹرکشن کی فیلڈ میں لوگ استعمال کرتے ہیں یہ شیڈ جو ہے یہ ترکی میں ٹکنالوجی جو ہے دریافت کی گئی اور اس کو وہاں بنایا گیا ہے تو پاکستان میں کیونکہ یہ ایمپورٹ ہو کے آتی ہے ایمپورٹڈ ہے لوکل پروڈکٹ نہیں ہے تو اس لیے آپ کو اس کی اویلیبیلٹی تھوڑی سی ٹائٹ ہے اس کی اویلیبیلٹی ایسے جا آپ کو ہر دکان پہ یا ہر شہر میں اویلیبل نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس کراچی میں اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی اور کراچی سے ہم کہیں بھی اسے موو کر سکتے ہیں یہ اس ٹائم جس طرح کے مارکیٹ کے حالات ہیں اور ڈالر فلیکچویشن کافی ہائے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ریڈ میں فلیکچویشن آئی ہے ریڈ تھوڑا ہائی گیا ہے ڈالر کافی ہائی چلا گیا ہے اسی طریقے سے کیونکہ ایمپورٹ پروڈکٹ ہے تو یہ بھی اوپر گیا ہے اور اوورال کنسٹرکشن کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس ٹائم کافی ریڈ بڑھ گئے ہیں راؤنڈ آباؤٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ٹائم کچھ چالیس پرسنٹ پلس پہ کھڑا ہے جو کہ میں دو مہینے پہلے یا مہینے پہلے جو کام ہمارے چالیس پرسنٹ لیس پہ ہو سکتے تھے اس ٹائم وہ کام جو ہے نا وہ چالیس پرسنٹ پہ اس کی قوٹیشن بڑھ گئی ہے چالیس پرسنٹ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر مارکیٹ میں اس طرح کی چیز آویلیبل ہے تو آپ لوہی کی شیٹ سے اجتناب کریں لوہی کی شیٹ آپ کو جو ہے وہ ہیٹ اور ہیٹ دیتی ہے جو کہ آپ کے لئے پرابلم کریٹ کرتا ہے خاص طور پر گرمیوں میں ہمارے ملک میں زیادہ تر گرمیاں ہی ہوتی ہیں تو اس لئے آپ کو اس چیز پہ جو ہے پرابلم فیس کرنی پڑتی ہو اس پرابلم کا سلوشن اس طرح کا میٹیریل ہے اس طرح کی پرادکٹ ہے جی یہ آپ کے پاس اگر آپ اس طرح کی پرادکٹ کو لگاتے ہیں تو یہ پرادکٹ جو ہے یہ مطلب ہے کوئی چھے انچ کا پیس ہے میرے پاس اس لئے ویڈیو میں آپ کو ایزیلی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ کورگریٹڈ ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کی اور تقریباً اس کی کورگریشن جو ہے وہ دھائی انچ کی کورگریشن ہے ٹھیک ہے جی اور جب ہم اس کو شیٹ ٹو شیٹ آور لیپ کرتے ہیں تو ہماری ایک کرگریشن جو ہے ایک کرگریٹ لائن کو ہم نے ایک دوسرے پر آور لیپ کرنا ہوتا ہے جی جوائنٹ کے طور پر اس شیٹ کا سائز میں آپ کو بتا دوں جی چھے بائے ساڑھے تین ہوتی ہے اور یہ شیٹ جو ہے یہ آپ کو اس ٹیم کرنٹلی جو کاؤز کر رہی ہے وہ تقریباً اٹھائی سو روپے کر رہی ہے تو چھے فوٹ کی شیٹ کے ساب سے اٹھائی سو پر شیٹ کے ساب سے آپ اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو ایریا ہے یا آپ کی لوکیشن ہے یا آپ کے فیکٹری ہے یا آپ نے ڈیری کا فارم بنانا ہے یا آپ نے گوڑ فارم بنانا ہے یا آپ نے کسی قسم کی یہ کیونکہ اس میں کلر ہیں ٹھیک ہے تو کلر جو ہے نا کلر ہونے کا ایڈوانٹیج آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ گھروں میں ٹیرس فیرہ پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اسے کارپورچ میں لگا سکتے ہیں جی تو یہ ایک خوبصورت لک دیتا ہے اس میں دو کلر آتے ہیں جی ایک گرین اور ایک ریڈ آتا ہے تو یہ دونوں کلر جو ہیں یہ ملتا ہے یہ دیکھیں یا گرین ہے پہلا والا ریڈ تھا پیچھے سے بلیک ہوگا جو کہ آپ کو نیچے سے بلیک نظر آئے گا لیکن بار آوٹر اس کی جو شیپ ہے نا وہ آپ کو کچھ اس طرح ڈیفرنٹ کلر کی نظر آئے گی یا ریڈ یا گرین ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے بڑی بینیفیش سامل ہوگی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک گھر کو بھی ڈیفرنٹ لک دے گی اگر آپ ٹیرس فیرہ کے ش موسٹ آل موسٹ اتنا ہی ہونے والا ہے بلکہ ہونے والا کیا ہو چکا ہے فائبر بھی آپ کو تقریباً ایک سو داس روپے کی پڑڑی ہے پر سکوئر فیٹ ایک سو داس پندہ روپے کی پڑڑی ہے تو یہ بھی آپ کو تقریباً ایک سو پچیس ایک سو تیس روپے کے قریب قریب جو ہے نا پر سکوئر فیٹ کاؤس کرے گی تو یہ تمام معلومات ہیں جی اس کے لیے اگر آپ نے کسی قسم کا آرڈر دینا ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسی پہ آپ کمنٹس کر سکتے ہیں نمبر اس پہ گیون ہے اسی ویڈیو میں تو یہ آپ کے لیے ایک آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو بچومن شیٹ جو کہ یہ روپ شیٹ ہے اس کو انٹرڈیوز کیا جائے لوگوں کو اس کا نام بھی نہیں پتا اور یہ شیٹ کاؤں سے ملتی ہے یہ بھی نہیں پتا تو ایسی شیٹ ایسا مٹیریل اگر آپ ہمارا چینل دیکھتے رہتے ہیں تو آپ یہ نوٹ کرتے ہوں گے کہ ہم مارکٹ سے ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ کے لیے لے کے آتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس کوئی پروڈکٹ آتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور اس کی بھی آپ کو کمپلیٹ نالج ہو دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ